جنگ دربار سلطان باہو پر گدی نشین دربار نجیب سلطان اور حبیب سلطان کے حامیوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی اس فائرنگ سے ایک شخص جام بھاک اور نو زخمی ہو گئے جنگ میں سلطان باہو دربار میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص جام بھاک نو زخمی ہو گئے گدی نشین نجیب سلطان اور حبیب سلطان کے حامیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایک شخص جام بھاک نو زخمی ہو گئے نجیب سلطان کے حامیوں نے ٹائر جلا کے سڑک کو بلوک بھی کر دیا ہے علاقے کی صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے پولیس کی بھائی نفری بھی طلب کر لی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ جنگ میں سلطان باہو دربار میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص جام بھاک نو زخمی ہوئے گدی نشین نجیب سلطان اور حبیب سلطان کے حامیوں کے درمیان فائرنگ ہوئی علاقے کی صورتحال کشیدہ ہو گئی اور پولیس کی بھائی نفری بھی اس جگہ پر پہنچ چکی ہے جنگ کا یہ علاقہ ہے جہاں دربار سلطان باہو پر گدی نشین دربار نجیب سلطان اور حبیب سلطان کے حامیوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی تصادم ہوا اور تصادم اتنا زیادہ ہو گیا کہ بعض فائرنگ تک آ پہنچی اور اس فائرنگ سے ایک شخص کے جا بھک ہونے کی انطلاعات بھی سابرے آ رہی ہے جبکہ نو افراد اس گمسان کے لڑائی میں زخمی بھی ہو چکے ہیں جنگ دربار ہے سلطان باہو کا جہاں گدی نشین دربار نجیب سلطان اور حبیب سلطان کے حامیوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی تل خرامی سے بات شروع ہوئی اور تل خرامی سے بڑھتی بڑھتی نوبت فائرنگ کیا آ گئی اور فائرنگ سے ایک شخص جا بھک جبکہ نو افراد زخمی ہو چکے ہیں دربار کے گتی نشین ہے نجیب سلطان اور حبیب سلطان جن کے حامیوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی اور اب آپ کو سردحال سے آگاہ کریں تو علاقے کی سردحال خاصی کشیدہ ہے پولیس کی بھاری نفری کو طلب کر لیا گیا ہے نجیب سلطان کے حامیوں نے ٹائر جلا کر سڑک کو اس وقت بلوگ بھی کر رکھا ہے علاقے میں خاصہ خوف و حراس پایا جاتا ہے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے ایک شخص جا بھک اور نو زخمی ہو گئے ہیں بات جھگڑے سے شروع ہوئی جو فائرنگ پر ختم ہوئی جس کے نتیجے میں ایک شخص جا بھک نو زخمی ہو گئے گدی نشین نجیب سلطان اور حبیب سلطان کے حامیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے نجیب سلطان کے حامیوں نے ٹائر جلا کر سڑک کو اس وقت بلوگ کر رکھا ہے